یہ جدوجہد کشمیر کی ازادی پہ ان کو سلام پشکرنے کا دن ہے آج کا دن ان شردہ کے پاک لہو سے تجدید عہد کرنے کا دن ہے کہ انہوں نے میری بیٹیوں نے میری ماں نے میری بہنوں نے آج کے دن جو اجتماعی بے غرمتی ہوئی اس کی جس طرح کی درندگی کی مثال ہندوستان کی فوج نے ہندوستان کی حکومت نے قائم کی آج اس کی مذہبت کا دن ہے اور آج جو ہے ایک دفعہ پھر دنیا کو یہ بتانے کا دن ہے کہ آپ کی جو ساتھ دن سے شہین باغ میں بیٹی ہماری بینے ہیں جو ہندوستان میں سرابہ و تیجاج ہیں ان کو یہ پیغام پھنچانے کا دن ہے کہ پاکستان کی بیٹیاں پاکستان کی بہنیں پاکستان کی مائیں ان اپنی کشمیری بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ کرنی ہیں اور ان کو یہ مذہبتار ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انہوں نے ہی کہ خود کو عزارتی کا صورت جنوبتہ دکھائی دیتا اور یہ بھلانے کی زنجیریں ڈھوٹے کی اور کشمیری رضا ہوتا بہت شاید ہے یہ غیر فہتا ہے کہ یہ عزارتی کا مہنگا ہے اور لوگ کی مینے یہ دو آکت ہے کہ یہ سب سے زیادہ مہنگا ہے کیا آج ہے کہ ہم دلے پاکستان میں آج جیسے کم پروگرام ہوا ہے یہ قدیدین کا پوکم تھا لیکن لوگ سیترا آئے ہیں سیترا آقا تھا آج کوئی دیتا ہی تھی تو آپ کے مخالقین ہیں ان کی یہ میتھ ٹھیک ہے کہ اس وقت مہنگا ہے اور دوہاں بھی سپر کو دیکھیں آج یہ صرف سینٹل کجاب کا ایک فیلر ہے فیلر ہے یہ سب کجاب نہیں تھا اور یہ صرف تین دیویشن کا ایک جاتے مارکہ سمندر تھا کس کا مطب ہے کہ وہ اکرد کی اندر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمکونہ سپایا کو کبولیات بہت دیئی ہے آج وہ ہمکونہ سپایا کو کھولے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آج ہمکونہ محسن انداز سے اس پرامو گنگے کا مقابلہ کریں کہ آپ نے اور قید کریں کہ وہ سیاسی مخالبین وہ عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہے اور وہ سیاسی لولنگڑے یتیم جو چھوٹ دروازے سے عمران خان کے ہمدرد بھم کے مگر مچ کی آنسو بھا کے وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کے ہمدردیاں سمیٹ لے گے عمران خان کے سمائیوں کی آواز پر اتنا مجموع آسکتا ہے وہ عمران خان نے عمران خان کو آنسو بھانی دی کیونکہ عمران خان عمران کے ریلیف کے لیے کوشش ہے عوام کیا درد اور احساس عمران خان کے ریلیف میں ہے اور عوام اس حقیقت کردا ہے ہم کے لیے صرف ایک مسیحہ ہے جو ان دو خاندانوں سے ان کی نسل در نسل استحصال اور حکمرانی سے نجات دلا کے اس ملک کو صحیح درست سمت پہ گامزن کر رہا ہے وہی پاکستان کو ہر مسئلہ زن کر لے گا مہنگائی سے نجات دلائے گا اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے سامنے سرخ رہو دلائے گا دلائے گا دلائے گا دلائے گا دلائے گا اس سے قبل نواز جیف سلیکٹڈ تھا اب عمران کان سلیکٹڈ ہے کیا ان کو اس مارک کا دوک ہے کہ ان نے سلیکٹ نہیں کیا گیا دیکھیں انہوں نے چھے مہینے کی بات کی چھے مہینوں میں حکومت جانے کے جو خواب وہ دیکھتے ہیں انہیں کوئی خوش دلائے جگائے وہ دن کی روشنی میں سہانے خواب دیکھتے ہیں اور کہیں انہیں یہ خبر تو نہیں ہوگی کہ سندھ میں ان کے اقتدار جو ہے وہ ہچکولے لینے لگا ہے اور سندھ کے اندر ان کی اقتدار کی کشتی جو بیچ مجدار پھسنے جا رہی ہے ان کو سندھ کے عوام کب تک برداشت کریں گے تو انہیں نواز شریف کی حقیقت کا بعد میں پتہ چلا قابل افسوس بات یہ ہے کہ جہاں ان کے والد نے ان کو باقی اکاؤنٹس کے سارے طریقے اور سارے طور طریقے کے ساتھ جڑے گھر سکھائے انہوں نے نواز شریف والی حقیقت ان سے کیا سے چپائی جس کا انہیں اب بتا چل رہا ہے اس کا بہتر جواب وہ اپنے والد ساہ سے پتہ ہے انہوں نے بلاول نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت ٹھیکے پر آئی ہے اور چھ مہا میں اس کا ٹھیکے کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور یہ چلی جائے گی اچھا ساتھ یہ اٹھا ہے کہ پاک پتن دربار پہ جاتی ہیں محکمہ و کاف اور پولیس کی افتران کو جو وہاں پر ڈیوٹی پہ تھے کہا جا رہا ہے کہ بہشتی دروازہ نہ کھولنے پر یا ڈروپ روٹوکول نہ پر ان کو ہٹا دیا گیا اور مختلف زلوں میں بھیج دیا گیا دیوانے کی بڑکیں اور ان چھے مہینوں میں کئی چھے مہینے برداشت کرنا پڑے گا بلاول صاحب آپ کو اور کئی چھے مہینے آئیں گے آپ سے سندھ کے بچے حساب مانگتے رہیں گے سندھ کے اندر کتے کے کاٹے آپ سے ویکسین کے لیے بلکتے رہیں گے اور تھار کے اندر خصوصی طور پہ غربہ طرف لاز کا شکار بچے کئی چھے مہینے ایسے آئیں گے کہ وہ بچے آپ سے اتصاب کر کے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے یہ حکومت کئی چھے مہینے آپ کے سینے پہ مونگ دلتی رہ گی اور آپ کو اس کا کوئی کوئی مدعوہ نہیں ملے گا اکاف والے معاملے میں کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی گئی ہتونے اول پاکستان کا وقار ہیں پاکستان کے جو ایس او پیز ہیں آپ کی بلو بک کو ریڈ بک کو آپ کی گرین بک کو سب کے ایس او پیز ڈیٹرمنڈ ہیں اور جو جس کا پروٹوکول اور اوضہ بنتا ہے اس کے مطابق عزت اس کا حق ہے میں اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کر کے حقیقت میں مبنی جو انفرمیشن ہے آپ سے ضرور شیئر کریں ناڈمی بتائیں مریم نواز مریم نواز نہیں ہے